بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایوریون میں ہوں شاہب اسلام اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میکروسوفٹ ایکسل میں how to dynamically change data chart in excel کس طرح سے ہم پر پرگرام بنا سکتے ہیں ایک ایکسل کے اندر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گواتے چلی آئیے آج کی اس کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں میکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر کمپنی ہے مٹیفرنٹس اسی طرح ایسٹ ویسٹ ناؤر ساؤت یا پھر کوارٹر وائس یا پھر منت وائس ڈیٹا ہو سکتا ہے یا پرکٹس کرتے ہوئے آپ بنا سکتے ہیں اس کی ہیڈنگ سے میں نے کمپنی اے بی سی رکھا ہے اور یہاں پر دوہزار سترہ اٹھارہ ایئرز کا جو ہے وہ سیلز ریکارڈ ہے میرے پاس اب اس میں ہمیں فارمولا لگانا ہے کہ یہاں پر ہم کمپنی اے اور ڈریک کر لیں یہاں پوری سیلز کا ریکارڈ ہے اور وہی چیز ہم ڈیولپر ٹیب میں کمپنی اے بیسٹ ہوتا ہے یہاں سے اس کا یوز کرتے ہوئے جب ہم ڈرپ ڈاؤن سے کمپنی اے سلیک کریں تو پورا ریکارڈ تمام ایر کا کمپنی اے کا آجائے کمپنی بی سلیک کریں تو پورا ریکارڈ کمپنی بی کا آجائے تو اس میں انڈیکس فارمولے کا یوز ہوگا اور اس کے علاوہ میں جو چارٹ سیکشن دیا وہ ہوگا یہاں سے ان آفشنز کو یوز کریں گے تو چلی آئی اچ کس کلاس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ریفرنس دینا ہے کوئی بھی ایک بلینک سیل رکھ لیں یہاں پر ٹھیکس باورڈر دی دیتا ہوں کوئی بھی ایک سیل آپ بلینک بنا سکتے ہیں اور اس سیل کے اندر یا اس کو یہاں سے میں کلیر کر دیتا ہوں یہ سیل جو ہوگا ادھر سیل نمبر آئے گا ٹھیکس باورڈر اور سب سے پہلے آپ کو ہیڈنگ کاپی کرنی ہے اور ڈاؤن سائٹ پر علا کر پیسٹ فرس سیل میں آ جائیں گے یہاں پر فارمولہ آ جائے گا انڈیکس بریکٹ اوپن آل ڈیٹا سوری آل ڈیٹا نہیں صرف کولمز جو کمپنی نیم کے آ رہے ہیں اسے آل کو سیلیک کریں گے یا میرے پر اس کا سیل ایڈرس ہے اے تھری سے کولن اے سکس کومہ لگائیں گے کومہ کے بعد پھر راو نمبر راو نمبر کے لیے میں نے کہا ایک بلینک سیل آپ کو رکھنا ہے کہیں بھی کسی بھی جگہ کولن یا راو میں آپ وہ سیل رکھ سکتے ہیں میں نے اے ٹو سیل ریفرنس رکھا ہے یہاں میں نے سیلیک کر لیا اے ٹو ایف فور ڈالر سائن کے لیے ایف سلوٹ ہو جائے گا یہ فکس بریکٹ کیلوس انٹر یہاں پر ہم جیسی ہی ون کریں گے تو کمپنی اے جو گا یا جو بھی آپ کا کولم کا ریکارڈ ہوگا فرسٹ یہاں میں نے کمپنی نام میں نے بتایا تا لکھے میں آپ کچھ بھی جو ڈیٹا ہوگا وہ آپ یہاں دے سکتے ہیں پروڈک ہو گیا ایٹم ہو گیا کوارٹر وائز ہو گیا منت وائز ہو گیا اسٹ ویسٹ ہو گیا تو اب یہاں پر جو نام ہوگا فرسٹ ہرنگ وہا جائے گا اس کے بعد پورا ریکارڈ کمپنی اے کا دیکھنا ہے یہ ہم نے کافی پیسٹ کیے ہیں تو اسی سیل کے کارنر پا جائیں گے ماؤس کو لے کے رائٹ سیٹ ڈریک کریں گے تو جو فرسٹ ہوگا فرسٹ جو گا کمپنی اے کا ڈیٹا وہ سارا آگیا اب اس کو ہم ٹو کر رہے ہیں تو کمپنی بی کی جو سیلز کا ڈیٹا ہے سارا ریکارڈ وہ آگیا ہمارے پاس اب اسی طرح یہاں سے اس کا زوم کم کر رہا ہوں آل کو سیلیکٹ کریں انسٹ اور یہاں دیئے ہوئے چارٹ سیکشن اس میں ریکمینڈڈ چارٹ ہوتے ہیں یہ لے سکتے ہیں یا پھر انسٹ کولم بار ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یوز ہوتے ہیں اسی پیزنٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو چارٹ آپشن سے ہم ان کا یوز کرتے ہیں تو پائی ہو گیا ایسٹیٹکس چارٹس ہو گئے اس طرح سے کوئی بھی چارٹ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آجاتے ہیں کولمز ہم سے زیادہ یوز ہونے والا چارٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ہم سلاک کر لیتے ہیں اس ٹریک یا کلسٹرٹ کولم تھریڈی سٹائل کلسٹر کولم سلاک کر لیتے ہیں یہاں سے کلک کریں گے دو جو ڈیٹا تھا وہ ہمارا یہ میں نے سلاک کر کے رکھا ہوا تھا تو اسی کا جو چارٹ بن کر آئے گا یہاں ری سائز کرنا ہے میں اس کو تھوڑا سا کم کر رہا ہوں میں چارٹ کو اور اس کو پھر سیٹ کر لیتے ہیں اور اسٹائل جب چارٹ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ڈیزائن اور فارمنٹ مینیو اس کے کلر اسٹائل ڈیزائن بنے بنائے اگر یوز کرنے کے چارٹ اسٹائل اور یہاں سے جائے کے آپ کوئی سوڑی سٹائل سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اب ڈیولپر ٹیپ میں آجیں گے یہاں انسٹ کمبو بوکس اور اس کو آن کرنے کے لیے فائل مینیو اپشن کسٹم آئس اور یہاں دیا وہ ہوگا اس میں ڈیولپر ٹیپ یہاں پر چیک لگا ہوگا تو یہ مینیو کے لاسٹ میں شو ہوگا اپشن آپ کا فیلال میرا ایکٹیبیٹ ہوا ہے یہاں سے انسٹ میں کمبو بوکس سے اس کو کلک کریں گے اور ڈراؤو اینڈ ڈریک فارمیٹ کنٹرول اس میں آ جائیں گے یہاں انپوٹ رینج انپوٹ رینج کے اندر جو آل کمپنی کی نام ہے اس کو سیلیک کریں گے اور سیل لنک آ رہا ہے سیل لنک میں جو میں نے بتایا تھا ایک سیل کا رفرینس آپ کو رکھنا ہے اس سیل کو کلک کر کے اوکے کریں گے اب جیسی اوکے کریں گے تو اس طرح سے ڈیٹا ہو جائے گا باہر کلک کریں اور پھر دوبارہ اسی سیل پر آ جائیں اب جس کمپنی کا بھی ریکارڈ آپ کو دیکھنا ہے کمپنی کے نام کے ساتھ اس کی جو سیلز ہے وہ یہاں پر لکھی بھی آ رہی ہے اس طرح سے رائٹ کلک کریں گے ایڈ ڈیٹا لیبلز تو یہاں جو لیبلز ہوں گے وہ بھی شو ہو جائیں گے کمپو بوکس ری سائز کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے اس کو اس طرح سے جو بھی سیلز کا ریکارڈ ہوگا وہ اس طرح سے ہمارا سامنے آ رہا ہے اور مزید اس کی فارمیٹنگ مغیرہ کرنی ہے تو رائٹ کلک کریں گے فارمیٹ ڈیٹا لیبلز فارمیٹ ڈیٹا لیبلز میں یا سیریز نیم اور لیبل یہ سب آپ شو یا ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایفیکٹس ہیں فلن لائن سائز پروپرٹیز اس کے اوپر آ جائیں گے تو سائز اور آلائیمنٹ یہاں پہ جیسے ہوریزنینٹل آ رہا ہے یہاں سے اس کو چینج کر لیں ورٹیکل یا پھر سینٹر میڈل ہوریزنٹل کر لیتا ہے لیفٹ مارجن کم کرنا ہے رائیڈ مارجن یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو کولمز جو بھی سیٹنگ یہاں سے ہوگی فل وغیرہ فارمیٹنگ وغیرہ اس کی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اینگل رکھنا ہے اینگل میں یہاں سے اس کو سلیک کر لیں مائنس سٹھارٹی کیا میں کیا دوست اب دیکھیں یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے اس طرح سے ریسائز کرنا ہے چارٹ کو تھوڑا سا چارٹ بڑھا کر لیتا تاکہ ایزی لی ویلیو ہماری سمجھ میں آجائیں ویلیو اندر چینجز وغیرہ کرنی تو فارمنٹ مینیو میں یہاں سے ہوگا اس میں کلر سٹائل وغیرہ جو بھی آپ کو رکھنا ہے اور بولڈ رائٹنگ سٹائل چینج کرنا ہے تو یہاں سے ہوگا اس کا کمبو بوکس کئی بھی موف کر سکتے رائٹ کلک اور اٹھا کے آپ جہاں اس کو چینج کر رکھنا چاہ رہے شو وہاں سے کر سکتے بہار بھی رکھ سکتے اس کو اس طرح سے تو ڈیٹا جہاں سے آپ سرچ چیک کریں گے وہی ریکارڈ آپ کو ادھر بھی نظر آرہ رہے اور یہاں بھی نظر آرہ تو انڈیکس اور چارٹ سیکشن کا یوز کرتے وے ڈیولپر ٹیپ سے ہم نے کومو بوکس چوز کیا تھا اس کو یوز کرتے وے ہم نے ایک ڈیٹا چارٹ جو تھا ایکسل کا چینج کرنے کا طریقہ سیکھا اور کسی بھی ڈیٹا پر امپریمنٹ کر سکتے پر کوئی چیز سمجھ میں دینے چاہتے ہیں تو بھی کومنٹ بوکس کے اندر کومنٹ کر کے ضرور بتائے کریں اپنی قیمتی رہی سے آگر کیا کریں جو سیکھ